موسیقی جب کوئی بندہ ایک بار اللہ کی طرف دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی ذہمت کی نظر دیکھتا ہے اور اس کے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے وہ میرا رب بڑا خفور و رحیم ہے وہ بڑا کریم واقع ہے ہم اکثر مسجد کے آگے سے گزرتے ہیں اور بھاگ کر گزر جاتے ہیں کہ ہمارا اندر کیا کام ہے تو میرا رب فرماتا ہے اندر آ جا اپنے رب کے آگے جھک جا میں تجھے بخش دوں گا تیرے جتنے پچھلے گناہ ہیں میں سارے بخش دوں گا میرا رب اتنی بندے سے محبت کرتا ہے اور ہم اپنے رب کی طرف جھکتے ہی نہیں ہیں دیکھو اپنے رب کی طرف جھک جاؤ جب موزہ نظان دیتا ہے اور اللہ اکبر کی صدا ہوتی ہے کوئی بندہ فون کر کے بلا لے کوئی تھوڑا وڈیرہ آدمی ہو تو بندہ بھاگ کے چلا جاتا ہے کہ یار وڈیرہ آدمی بلا رہا ہے اور میرا رب جو سب کا خالق ہے سب کا مالک ہے جب وہ بلاتا ہے تو ہم اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں ہم جاتے ہی نہیں ہیں حتیٰ کہ میرا رب جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے ہم اپنی ماں کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ سمندر کی تیہ کے اندر چلے جائیں اور سمندر کا جیسے کنارے کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے ماں کی محبت کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے ایک بہت بڑا شاعر تابش گزراتا وہ کہتا ہے کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے فقط ایک بار کہا مجھے ڈر لگتا ہے میری ماں پوری زنگی نہیں سوئی کہ میرا لال ڈر جائے گا کہیں خواب میں پوری زنگی میری ماں جاگتی نہیں یاد رکھیں کہ ماں کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کسی کے گھر کے گندے برطن بھی صاف کر سکتی ہے وہ کسی کے گھر کے گندے کپڑے بھی دھو سکتی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے ہر چیز گوارہ کر سکتی ہے وہ ہر پرشانی ہر مصیبت گوارہ کر سکتی ہے وہ گرمی کی تپش گوارہ کر سکتی ہے وہ سردی کی تھندک گوارہ کر سکتی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے گوارہ کرتی ہے ماں اتنی محبت کرتی ہے ایک بندہ حضور کے پاس آیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا حضور نے فرمایا کیا کیا تُو نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے اپنی کندے کے اوپر اپنی ماں کو حج کروایا یا رسول اللہ کیا میں نے حق ادا کیا حضور نے فرمایا نہیں تُو نے ایک کروٹ جو نو مہینے اس نے تمہیں پیٹ میں رکھا اس کا ایک کروٹ کا بھی حق ادا نہیں کر سکے رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا کہ ماں باپ زندہ ہیں فرمایا یا رسول اللہ زندہ ہیں فرمایا ان کی خدمت کرو یہ جہاد سے بھی عفضل ہے ماں کا اتنا مقام ہے ماں کیتنی محبت ہے اور اس ماں کی محبت سے بھی ستر گناہ زیدہ میرا رب محبت کرتا ہے آپ نے اگر رب کے سامنے ایک آنسو بہا دیا میرا رب ایک رائی کے برابر بھی آنسو بہا دیا تو میرا رب بخشنے والا ہے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو پلکیں ہیں رب ان کو بھی کہے گا کیونکہ ہر چیز رب کی مرضی کے بغیر رب کی مرضی کے بغیر کوئی بھی چیز بولتی نہیں ہے ایک پتہ بھی رب کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا کوئی چیز نہیں ہل سکتی تو میرا رب ان پلکوں کو بھی کہے گا تو یہ پلکیں رب کے آگے سوال اٹھائیں گی فرمائیں گی کہ اے باری تالہ یہ رویا تھا اس کے تھوڑے سے آنسو کے قطرے ہماری پلکوں تک نیچے نہیں گئے رہی پلکوں تک رہی اتنا میں تھوڑے سا رونے کو کہہ رہوں گا کہ اتنا بھی رویا جائے تو پلکوں تک ہمارے آئے یا تو ہمیں نکال دو یا اسے جنت میں ڈال دو یہ پاؤں بول پڑیں گے فرمائیں گے کہ اے باری تالہ یہ اسی پاؤں کے اوپر نیک کام کے لیے چلا یا ہمیں نکال دو یا اسے جنت میں ڈال دو یہ ہاتھ بول جائیں گے یہ کہیں گے اے باری تالہ یہ ہاتھ بولیں گے یہ کہیں گے اے باری تالہ یا ہمیں نکال دو ہمارے اوپر اس نے قرآن رکھا تھا ہمارے اوپر ہمارے ہاتھوں کے ذریعے اس نے نیک کام کیے تھے اے میرے اللہ اسے بخش دے یہ آنکھیں بول جائیں گی کہ میرے اللہ اس نے غیر محرم کو کبھی نہیں دیکھا تھا صرف تیرے خوف سے نہیں دیکھا تھا یا پھر ہمیں نکال دے یا اسے جنت میں ڈال دے یہ کار بول جائیں گے یہ کہیں گے اے باری تالہ اس بندے نے کبھی غلط بات نہیں سنی اس نے کبھی غلط بات نہیں سنی میرے رب تیرے ڈر کی وجہ سے نہیں سنی اس وجہ سے یا تو ہمیں نکال دے یا اس بندے کو بخش دے ہر ہر جسم کا ایک ایک ذرہ بولے گا ایک ایک بال بولے گا ایک ایک حصہ بولے گا یہ ہر چیز بولے گی میرے رب فرمایے گا اچھا میرے ڈر سے تو اسے بخش دیتا ہوں اسے بخش دیتا ہوں میرا رب بہانہ دیکھ رہا ہوگا بخش نے کہا وہ بڑا غفور و رحیم ہے جب کوئی بندہ کوئی گناہگار کوئی زناکار کوئی خطاکار کوئی سارے گناہ کرنے والا رب کی طرف جب ایک قدم رکھتا ہے رب دس قدم رکھتا ہے رب کہتا ہے آ تو رہا ہے نا میرا بن کے آ رہا ہے میرا بن کے آ رہا ہے اب تو اسے بخش دیتا ہوں مجھے رب کی اس محبت سے ایک واقعی یاد آتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو کہ بھاگ کے جاؤ اور اس کے سارے مسئلے حل کر دو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے باری تعالیٰ ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے پتہ ہے یہ ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے لیکن تو جا جبرائیل اور جا کے اس کے سارے مسئلے حل کر دے جب اس کے مسئلے حل ہو گئے تو وہ پھر بولا نہیں نہیں یہ تو میری تدبیروں سے حل ہوئے میں نے فلانس ترطیب صحیح نہیں لگائی تو جب اس پر دوبارہ مسئلہ آیا اس نے پھر رب کی طرف التجا کی رب نے کہا جبرائیل پھر جا فرماتے ہیں کہ ستر بار اس بندے نے اللہ سے وعدہ کیا اور ستر بار توڑا ہر بار وہ وعدہ کرتا تھا اللہ معاف کر دیتا تھا ہر بار وہ وعدہ توڑتا تھا پھر اللہ معاف کر دیتا تھا پھر ایک دن ہوتا ہے اس پر بڑا اچھا وقت ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اللہ سے اتنی بار وعدہ کیا اور میں نے اتنی بار وعدہ توڑ دیا اور میرا رب اتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ ہر بار مجھے بخش دیتا ہے نہیں یا رب نے وہ اٹھا اور اس نے سچے دل سے جب وضو کیا اور سچے دل سے نماز تو میرا رب فرماتا ہے جبرائیل اب دیکھ اب یہ مال کے لیے نہیں آیا اب یہ اولاد کے لیے نہیں آیا اب یہ کسی چکر میں نہیں آیا اب یہ میرا بان کے آیا ہے میرا رب تو اتنے موقع دیتا ہے آپ جتنی مرضی گناہ کر رہے ہوں اور جب آپ اللہ کی طرف ایک بار دیکھتے ہیں تو میرا رب آپ کو کبھی موڑتا نہیں ہے وہ بڑا غفور و رحیم ہے کسی نے رابعہ بسری سے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ ہو سکتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ انسان اس ٹیم تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل نہ ہو یہ بھی میرے رب کی توفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے اپنی طرف بلالے یاد رکھو میرے بھائیوں مختصر سی زندگی ہے جب بھی وقت ملے قرآن کھولا کرو نماز پانٹ ٹیم کی پڑا کرو جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اپنا مو کفر کے اندر لپیٹا ہوگا ہم اپنے رب کے سامنے کس مو سے جائیں گے تو میرے یارو میرے دوستو یاد رکھو کہ زندگی بڑی مختصر ہے پل بھر کا بروسہ نہیں ہے زندگی ایسے ہی ہے جیسے پانی کے اندر پتا سا ہوتا ہے اور دو منٹ میں گھل جاتا ہے ہماری زندگی یہی ہے رب کے سامنے جھکا رہا کرو ہر ٹیم قرآن پڑا کرو جب موقع ملے قرآن پڑا کرو نماز پڑا کرو ہر ٹیم تلاوت کیا کرو اللہ کے آگے جھکا کرو جب کفر میں مو لپیٹا ہوگا تو کس مو سے رب کے پاس جاؤ گے ایک درویش ایک بار بزار میں بیٹھا تھا تو کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو فرمایا بندے اور اللہ کی صلح کر آ رہا ہوں تو کہا کیا پھر جواب ملتا ہے فرمایا رب تو مانتا ہے بندے نہیں مانتے پھر کچھ وقت گزرتا ہے وہی شک قبرستان میں بیٹھا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں آج بابا کیا کر رہے ہو فرمایا آج پھر بندے اور رب کی صلح کر آ رہا ہوں تو لوگوں نے کہا کہ اب کیا ہوا فرمایا آپ بندے تو مانتے ہیں رب نہیں مانتا یاد رہے کہ یہ نہ ہو کہ رب پھر نراز ہو جائے اور پھر ہماری آنکھیں بند ہو اور ہم قبروں میں جائیں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو کچھ دن پہلے میں بیمار ہو گیا تھا اور بڑی تکلیف کے اندر تھا اتنی تکلیف کے اندر تھا تو سارے گھر والے حالات پوچھتے تھے ہر بندہ پوچھتا تھا کیونکہ میں سامنے ہی جو پڑا تھا لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو درد تھی وہ تکلیف تھی وہ صرف میں خود سہرہ تھا وہ تکلیف میں خود سہرہ تھا تو میں سوچنے لگیا کہ جب میں مر جاؤں گا اور میں قبر میں جاؤں گا تو وہاں بھی تکلیف خود ہی سہرہ نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ پھر ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہونا کبھی کہیں کوئی بندہ پڑھ گئے تھوک دے گا لیکن ہم نے آگے جا کے اپنی قبروں کے اندر خود ہی جواب دے ہونا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ اگر اچھے عمال ہوں گے رب کے سامنے جھکے ہوں گے رب کی محبت ہوگی دل کے اندر تو پھر یاد رکھیں کہ پھر ہمارے لئے ہر طرف آسانی ہوگی رب کے آگے جھکو رب بڑا غفور و رحیم ہے تم جب بھی آگے رب کے آگے ہاتھ کروگے رب کبھی خالی نہیں کرتا میرے حضور فرماتے ہیں کہ ہر چیز اپنے رب سے مانگ سابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا کچھ فرمایا کہ اگر ایک نمک چاہیے ہو ایک نمک بھی اپنے رب سے مانگو کبھی کسی کے آگے سوال مت کرو کسی کے آگے مت جھکو ہمیشہ اپنے رب کے آگے جھکو ہر چیز اپنے رب سے مانگو میرے حضور نے ایک نمک تک بھی کہا کہ وہ بھی اپنے رب سے مانگو حضور فرماتے تھے کہ صحابہ کے اگر جوتی کا تصویہ بھی گم ہو جاتا ہے ایک تصویہ وہ بھی وہ قرآن کھول کے تلاش کرتے ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے ہر چیز نماز کے اندر موجود ہے ہر چیز ہر جگہ موجود ہے اگر ہم لوگ تلاش کرنا شروع کریں ہمیں ہر چیز مل جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندے گناہگار ہیں اللہ کی سب سے زیادہ ان پر نظر ہے کہ وہ میرے بندے کب پلٹیں گے وہ کب واپس آئیں گے ہمارے جو دکھ ہیں ہم وہ جو غلط کام کر رہے ہیں جو اگلے جہان ہمیں اس کا حصاب دینا ہوگا میرا رب چاہتا ہے کہ وہ بندے مڑے ایک بار میرے طرف دیکھیں اور مجھے کہیں کہ اے اللہ معاف کر دے دیکھو نا کتنی بہترین راتیں ہیں لیلت القدر کی رات بڑی بڑی راتیں یہ ہمارے لیے کیوں ہیں یہ ہمارے لیے ایسی وجہ سے ہیں کہ ہم اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے رب سے مانگے رب موقع دے رہے رب موقع دے رہے رب کہتا ہے بہانے دے رہے رب سکیمے دے رہے رب کہتا ہے کہ یہ بندہ بس یہ کام کر دے میں اسے بخش دوں گا یہ تین صورتیں پڑھ دے اس کے سارے گناہ بخش دوں گا کیوں میرا رب چاہتا ہے کہ ہر بندہ بخشا جائے میرا رب انسان سے انتہا درجے کی محبت کرتا ہے وہ بڑا غفور و رحیم ہے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئی اور اس سے بڑھ کر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم حضور کی امت میں آئے ہم حضور کی امت میں آئے جسے اللہ تعالی نے انشاءاللہ ہر انسان کو بخشے گا اور اللہ تعالی نے اس امت کے لئے انتہا درجے کے موقع دی ہیں بس صرف ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے رب سے مانگو غفور و رحیم اللہ سے مانگو کر کرم اپنا کے آئینے کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں مگر تو نہ ہم کو بھول جا وقت کے روندے ہوئے دنیا کے ٹھک رائے ہوئے آئے ہیں تیرے پاس ہاتھ پھیلائے ہوئے اے میرے مولا اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا بتا یہ کامل نظر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے تمام لوگوں کو سلام پوچھیں اللہ حافظ